بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریہ سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے میرے پیارے دوستو اگر آپ پر کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے کسی سخت پریشانی میں آپ فسے ہوئے ہیں کسی بڑے مقصد کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ایک ہزار مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس اسم بارک کا ورد کرنا شروع کر دیجئے یقین مانئے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے آپ کا وہ کام ہو جائے گا اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ فوراں مل جائے گا اس عمل کی جانب جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے دوستو آج کا یہ عمل اللہ تبارک تعالی کے بہت ہی پیارے نام یا لطیفو پر مشتمل ہے یا لطیفو اے نرمی کرنے والے اللہ پاک لطیف ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے وہ ان سے نرمی سے پیش آتا ہے اگر کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک فوراں اس کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں اگر آپ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں آپ کا اچھا رشتہ نہیں مل رہا یا آپ کی کہیں پر جلدی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اگر آپ یا لطیفو اس نام کو آپ چالیس دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تو یقین مانئے بہت ہی اچھا رشتہ آپ کو مل جائے گا شادی کے حوالے سے جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی بڑی مشکل ہے بہت بڑی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو یا لطیفو کو ایک سو انتیس مرتبہ یعنی ون ہنڈڈ ٹونٹی نائن ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی لا علاج بیماری لگ چکی ہے کوئی ایسی بیماری لگ چکی ہے جس کا علاج ڈاکٹروں نے ناممکن بنا دیا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ یا لطیفو اس نام کو گیارہ ہزار مرتبہ گیارہ دن تک پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ بیمار آدمی کو پلاتے ہیں یا خود پیتے ہیں انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر اندر اللہ پاک ایسا موجزہ کریں گے کہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی آج کا جو خاص عمل میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ہزار مرتبہ یا لطیفو کو پڑھنا ہے اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی سخت پریشانی کو حل کرنے کے لیے یقین مانئے بیٹھے بیٹھے وہ کام حل ہو جائے گا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درودِ ابراہیمی تین تین مرتبہ لازمی پڑھنا ہے اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستوں احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ